السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللوک دتمل لسانی یفقہ قولی ربی زدن عیمہ ربی زدن عیمہ ربی زدن عیمہ ربی زدن عیمہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ انیسوے پارے کی مختصر سی تشریح مجرد نہیں ہے جس کی ابتدام اللہ رب العالمین کفار کا تذکرہ کرتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے عامل کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار اگر کوئی عمل کرتے ہیں اگر انسان کفر کے ساتھ ہو شرک کے ساتھ ہو نیکیاں بھی کرتا ہو جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ کفر پر ہوتے ہیں شرک پر ہوتے ہیں پر نیکیوں کے کام کرتے ہیں غریبوں کی امداد کرتے ہیں پریشان ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نا ان کے عمل کا سواب اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر دے گا دنیا کے اندر ان کی دعاوں کا قبول ہونا دنیا کے اندر انہیں برکتیں دیا جانا ان کے کاروبار کا چلنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے ان کے نیک عمل کا پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے ہم ان کے عمل کو اڑا دیں گے ان کے عمل کا کوئی ان کو بدلہ قیامت کے دن یا میدان محشر کے اندر یہ آخرت کے اندر جنت کے طور پر یہ جنت کے حصول کے ساتھ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین جنت دے گا اس کو جو شرف سے توبہ کرے گا اور توحید پر ایک عشور کو مان کر ایک اللہ کو مان کر اپنی زندگی گزارے گا اللہ رب العالمین اس کے بعد ذکر کرتا ہے میدان محشر کا میدان محشر جب قائم ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ آسمان پھٹ پڑے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس دن خلقہ طاقت قدرت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ انسان جو بے عمل ہوگا وہ انسان جو نبی کی عطاعت نہ کرتا ہوگا وہ انسان جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہوگا کل روز قیامت میدان محشر میں منظر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ واقعی کیا خوبصورتی سے پورا منظر ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انشاء کرمایا کہ اس دن آپ دیکھیں گے ظالم کو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا دانت سے ہاتھ چبا رہا ہوگا اور اس کے بعد کیا آئے گئے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا رستہ بنایا ہوتا یعنی میں نے میرے پاس جو رسول آئے یا خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میرے پاس تھی کاش کہ میں نے اسے اپنی زندگی بنایا ہوتا کاش کہ میں نے اسے اپنا راستہ بنایا ہوتا ان کے جیسی زندگی بتاتا انہوں نے جو حلال بتایا مانتا انہوں نے جو حرام بتایا مانتا اور اس کے مطابق کاش میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا اور اس کے بعد افسوس بھی کرے گا یا ویلتہ پر کیا ہوگا اس وقت افسوس کرتے وہ کہے گا یا ویلتہ لائی تنینا متقف فلانن خریلا کاش کہ میں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوستنا بنایا ہوتا جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں حدیث سامنے ہیں پرمانتے ہیں کسی اور کی قرآن سامنے ہیں پرمانتے ہیں کسی اور کی ہے وہ کہے گا اللہ رب العالمین انشاء کرما رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ کر روزے قیامت ہاتھ چھوڑ چھوڑ کر افسوس کرے گا کاش میں نے نبی کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا کاش میں نے فلا 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 کو اپنا دوستنا بنایا ہوتا ان لوگوں نے کیا مخصان میرا کر دیا لقد عدل نہیں انا ذکر بعد اس جانی میرے پاس ذکر آ گیا تھا نصیحت آ گئی تھی قرآن عدیث آ گیا تھا پر ان لوگوں نے مجھے بھٹکا دیا انہوں نے مجھے حق سے بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ کہیں گے واقعی یہ تو شیطان ہے اور شیطان کا کامی ہوتا ہے انسان کو حق سے دور کرنا اس دن افسوس کرنے کی وجہ ہے کیوں نہ آج اپنے حالات کو بدلا جائے کیوں نہ آج اپنے آپ کو چینج کیا جائے ابھی صحت ہے طاقت ہے تندرستی ہے میں عہد کروں کہ انشاءاللہ اب اس سے میری زندگی وہ جو میرے نبی کا برمان میرے نبی کو پسند مجھے پسند میرے نبی کو نا پسند مجھے نا پسند یہ میری زندگی آسے ہوگا اگر ہم یہ عمل کر لینا انشاءاللہ زندگی کے اندر ہم در دینیاں محسوس کریں گے اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے اعتاعت تو اس دن رسول بھی کہیں گے ایسا نہیں کہ صرف آپ اور ہم کہیں گے اس دن رسول کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کا مطلب کیا تلاوت نہیں کرتے تھے تدبر نہیں کرتے تھے جھگڑوں میں فیصل نہیں بناتے تھے عمل نہیں کرتے تھے قرآن سے سکون نہیں حاصل کرتے تھے یعنی ان لوگوں نے قرآن کی حقوق ادا نہیں کیے قرآن کا حق کا ادا نہیں کیا قرآن کا وہ حق جو اللہ رب العالمین نے رکھا تو وہ عمل نہیں کیا اور اگر نہیں کرلو گے تو اس دن رسول کہیں گے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا اگنور کر دیا تھا نہ تلاوت کرتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے نہ عمل کرتے تھے نہ جھگڑوں میں فیصل بناتے تھے گھر کے جھگڑے وہار کے جھگڑے میاں بیوی کے جھگڑے ہر جھگڑوں کے اندر تُو نے حل بتایا ہے قرآن میں پر یہ لوگ قرآن کو حل پیسن نہیں بناتے تھے اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اپنی ناراضگی کو نازل کرے گا کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں بناتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے حضرت نور علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی توحید بتا رہا ہے دوبارہ تذکرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاہ ترمایا کیا تُو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ ارشاہ ترماتا ہے سورہ فقان آیات نمبر 45、46、47 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاہ ترماتا ہے انہیں اینسان شرق کرتا ہے اللہ کی عزمت کو نہیں پہچانتا اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتا کیا یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نے کہیں مثال کسی دیرہ کہ تیرہ رب وہ ہے جو سائیں کو نکالتا ہے جیسے دھوپ آتی ہے کسی بھی چیز پر ذرا سا سورت خسرتا ہے جو اس کا سائیں بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سائیں بھی اللہ کی دلیل ہے بڑھتا ہے گھڑتا ہے ختم ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہتا ہے اللہ تو اسے مہی روپ دیتا وہ بڑھتا نہیں پر یہ بڑھتا بھی ہے جس سے تم سکون آسل کر لیتے ہو چیزوں کے سائیں کے اندر تم بیٹھتے ہو کاروبار لگاتے ہو دکانے لگاتے ہو کئی جگہ تمہیں سائیں چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سائیں بڑھنا گھٹنا یہ سب اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل ہے اگر اللہ چاہتا تو اسہاں نہ ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنایا کہ سورج جس طرف جاتا ہے اس کے اپنوزیٹ ڈیریکشن کے اندر سائیں بڑھا ہوتا چلے جاتا ہے شیڈو بڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جیسے چاہتا ہے اللہ اسے کھینچ لیتا ہے یعنی رات آجاتی ہے سائیں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی تو اللہ کی ذات جس نے رات کو لباس بنایا ہے پردہ بنایا ہے اس پردے کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے روشنی چلے جاتی ہے ہر چیز چھپ جاتی ہے پھر اللہ کہتا ہے روحیت اللہ تعالیٰ ہے جس نے دن کو روشن بنایا ہے جس میں تم اپنے کام کرتے ہو رات میں نیند کو بنایا ہے جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو سوچو اگر پورے دن دین ہی ہوتا آدمی سکون سے سو پاتا رات میں اچھی آتی ہے سکون سے نیند آتی ہے اللہ کہتا ہے رات کا آنا دن کا جانا نیند کا آنا نیند کا جانا یہ سب اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے جو دلیل ہے کہ سسٹم کو کوئی چلانے والا ہے ورنہ آپ عام طور پر دیکھئے دین میں نیند نہیں آتی ہے پھر رات جیسی ہوتی آدمی کو نیند آنے لگتی ہے اور نورگی آنے لگتی ہے دین میں ڈرائیون کیجئے نیند نہیں آئی گی رات میں راڑی چلائی آپ کو نیند آئی گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا سسٹم ہے یہ میرے قدرت ہے یہ میرے قدرت کا بنائے ہوا نظام ہے کہ جس کے اندر میں نے رات کو سکون بنایا ہے رات میں اللہ رب العالمین تمہیں سکون دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی تو اللہ کی ذات ہے کہ جب بارش آتی ہے نا بارش کے پہلے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دھنڈی دھنڈی ہواوں کو چلاتا ہے پھر اس کے بعد پاکی سا پانی کو نازل کرتا ہے جس سے مرتا زمینوں میں جان آجاتی ہے بیج لگاتے ہیں تو کھٹیاں چالو ہو جاتی ہے زرخیزی آ جاتی ہے ہر طرف ہرا ہو جاتا ہے ہر طرف سے جو بیک بانچپن ہو جاتا ہے جو ایک بوجر چیزیں ہو جاتی ہے ان سب کا خاتمہ ہو کے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے اس کے ہونے کی دلیل اس کے ایک ہونے کی دلیل اس کے رب ہونے کی دلیل ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی یہ پور دلیل بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی تو ذات ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی نہ ہوا برزخ میں نے ان کے درمیان ایک باؤنڈری بنائی ہے ایک دیوار بنا دی ہے نہ ادھر کا پانی ادھر آتا ہے نہ ادھر کا ادھر جاتا ہے ادھر میٹھا تو میٹھا ہی رہے گا ادھر کھارا تو کھارا ہی رہے گا بیچ میں کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی ہے اس کو رکنے والا کون اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے وہ مالک ہے جو ان پانیوں کو آپس میں ملنے سے رکھتا ہے سوچئے وہ کتنی طاقت والا اور کتنی قدرت والا ہوگا اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورہ فرقان کے اندر تذکرہ فرماتا ہے اپنی قدرتوں کا اپنی توحید کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ پر وروسہ کرو نہ کیوں تم بھٹکتے ہو راہوں پر کیوں تم مانگتے ہو دروں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب اتنے ساری قدرت اتنے ساری طاقت اسے موت آنے والی نہیں کیونکہ موت کو قدرت ہے موت آگئی تو اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے لئے زندہ ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہائی ہے کبھی موت آنے والی نہیں سبح بحمدی اس کی تعریف کیجئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے لئے کافی یہ خبر رکھنے والا ہے یعنی اگر بندہ توبہ کرے استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے پیارے سپیشل بندوں کی کچھ خاصیتیں بتا رہا ہے سپیشلٹیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعباد و رحمان جیسے میں نے سورہ مومینوں نے مومینوں کی صفت بتائی اب اسی کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں پلس کر سکتے ہیں مومینوں کی صفت یا رحمان کے بندوں کی صفت ایڈ کر لیجئے بہت ساری صفات ایک ساتھ آپ کے باس جمع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اشار فرمایا آیت نمبر سکسٹی تھری سے لے کر آیت نمبر سکسٹی نائن تک اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی خاصیت بتائی دیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کیسے بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بات کر رہا ہے ہم سے اللہ رب العالمین ہمیں کیسے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ وعباد الرحمن رحمان اور رحمان کے بندے اب دیکھیں نام کونسا استعمال کیا اللہ نے رحمان مطلب کہ اگر کسی کے اندر یہ سب صفت ہے نا تو اللہ اس پر رحم کرے گا یقیناً رحم کرے گا اللہ اپنا کوئی بھی نام آیتوں کے اندر میں آپ دیکھتے ہیں نا کہیں آتا غفور و رحم کہیں آتا کریم کہیں آتا مجید کہیں آتا ہائی کہیں آتا قیوم یہ نام اس آیت کے پچھلے کے حساب سے آتے ہیں یعنی آیت میں جو باتشید ہوتی ہے نا اس کے اقوڑن اللہ رب العالمین اپنا نام استعمال کرتا ہے اب یہاں اللہ کر کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے مطلب یہ بتا رہا ہے کہ جو ان صفت کے حامل ہیں جن کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں ان پر اللہ رحم کرے گا یقیناً رحم کرے گا واقعی وہ بہت رحم کرنے والا اور رحمان اللہ ارشاء فرماتا ہے وعباد الرحمان اور رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں نا نرمی والی چال چلتے اکڑ کر نہیں چلتے تکبر نہیں کرتے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اچھی گاڑی ہو تب بھی نرم چلتے اچھے جوتے ہو تب بھی نرم چلتے اچھے کپڑے ہو تب بھی نرمی میں چلتے وہ اکڑ کر نہیں چلتے کیونکہ اللہ اکڑنے والوں کو بس نہیں کرتا پہلی خاص کے جب زمین پر چلتے نرمی کی چال چلتے کوئی اکڑ نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی اپنے آپ کو بڑا ماننا نہیں کوئی ایسا نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں میرا ایگو ہے میرا ایٹیٹیوڈ ہے میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں میرا یہاں مقام وہاں مقام وہ نارمل لائک جیتے ہیں دوسری خاصیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جاہلوں سے زیادہ بحث نہیں کرتے ہم لوگ جاہلوں سے بہت بحث کرتے ہیں جاہل سے بحث ہی ہے ہماری زندگی ہے جتنا جو جاہل ہم اس کے ساتھ اتنے ہی جاہل بن کر بحث کرتے ہیں رحمان کا بندہ کو جب انہیں جاہل خطاب کرتا ہے جاہل انہیں بولتا ہے ان سے بات کرتا ہے تو وہاں کیا بولتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے اگنور چھوڑ دیتے ہیں ایراز کرتے ہیں ان سے زیادہ جاہلوں کی بچھے نہیں پڑتے ہیں جاہلوں میں اپنا حقت اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے رحمان کے بندے وہ کہ راتوں کو گزارتے ہیں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور سجدے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان تحجد پڑتے ہیں راتوں میں عبادت کرتے ہیں جو حدیث کے اندر تذکر آئے نا کہ تم راتوں میں نماز تب پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تو رحمان کے بندے وہ جو رات کے اندر قیام اور سجدہ کرتے ہیں مطلب تحجد کی نماز میں پڑھتے ہیں فرض پر پڑھتے ہیں ساتھ میں تحجد پڑھتے ہیں وہ وقت تجھے سپیشل وقت ہوتا ہے اللہ بولتا ہے بندے بول کیا چاہیے سن رہا ہوں بول کیا چاہیے دے رہا ہوں مانگ کیا چاہیے سوال کر جواب دے رہا ہوں کیا چاہیے تجھے رحمان سے اس وقت سوال کرتے ہیں تحجد کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاء کرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانتے ہیں رب نصرف عنا عضا بجہنم عضا بحقان غیراما اے اللہ رات میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو دعا کیا مانگتے ہیں اے اللہ ہم سے اس عذاب کو جہنم کے ہٹا دے جو چپنے والا عذاب میں جہنم نہیں چاہیے جہنم سے بچا جنت دے عذاب قرر عذاب جہنم سے میں محفوظ کر دے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں رات کو دعائیں کرتے ہیں اس کے بعد ان کی خاصیت کیا ہے جب خرج کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں فضول گھرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں ایسا نہیں کیا کرنا ہے تو کرتے ہی چلے جارہے ہیں سب کوئی خیال نہیں پیچھے کیا ہونے والا ہے نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ حد سے زیادہ اصراف کرتے ہیں limited life style fix ایسے جیتے ہیں اچھا کھاتے پیتے بھی ہیں اور ایسا نہیں کہ اڑانے والے حرام کرنے والے نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں ان کے بیچ کی راہ کو اپناتے ہیں بیچ کے راستے میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کی ان کے بعد خاصیت بتائی وَالَّذِينَ لَا يَلْرُونَا مَا اللَّهِ إِلَا حَنَا فَرْ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کرتے ہیں نہیں اور اللہ تعالی نے قتل حرام کیا ہے جو کسی کو قتل کرتے ہیں نہیں زناکاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ عمل کریں گے انہیں اللہ رب العالمی نظر دے گا اب تو یہاں رحمان کے بندے کون اللہ نے بتایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں آپ خود پڑھئے پہلے قد افلاح المومنوں سورہ مومنوں کے پہلے جتنی سپیشلیٹی وہ نکال لیجئے پھر رحمان کے بندے کی سورہ فرقان میں جن سپیشلیٹی وہ نکال لیجئے اب دونوں کو جمع کر کے خان کا بنا لیجئے کہ یہ ساری سپیشلیٹی میرے اندر ہونا چاہیے یس 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 الحمدللہ نو 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 اب بنانا ہے مجھے اپنے آپ کو وہ ہوگا رحمان کا بندہ اور وہ ہوگا اللہ رب العالمین کی نظر میں مومن اس کے بعد سورہ شعرہ شعرہ کہا جاتا ہے شائر کو اللہ رب العالمین نے اس میں شائروں کا ذکر کیا ہے اکثر تھی تھی شائری جو ہمارے ابھی ہوتی ظلفوں کی تاریخ محبوب کی تاریخ چھوٹی تاریخ اور اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اللہ اس شائری کو اثر نہیں کرتا اور وہی وہ شوڑا ہے جن کے بارے میں کہا ہے جہنمی ہوں گے لیکن ایک وہ شائری ہے جو جائز ہے اسلام والی شائری عقیدے والی شائری اسلام کی تعلیمات والی شائری وہ جائز ہے کیونکہ خود اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شائر حسان بن ثابت تھے جنہیں آپ بولتے تھے شائری پڑھ کیونکہ تیری شائری اگر تو دشمن کے سامنے پڑھتا تیر سے زیادہ ہونے اثر دیتی ہے تو شائری جائز بھی ہے شائری ناجائز بھی ہے اگر شائری کا مقصد سر جھوٹ ہو مکاری ہو دھکا ہو فریب ہو اپنے محبوب کی جھوٹی تاریخ اللہ پسند نہیں کرتا اگر اسلام کے لئے دین کے لئے توحید کے لئے عقیدے کے لئے ہو اسلام میں جائز ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا موسیٰ اور فرحون کا تذکرہ کیا ان کے ہونے والے اس مباحثے کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ ساری چیزیں ذکر کی جب فرحون نے جادوگروں کو بلایا تو اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے پہلے بوچھا بھئی بدلہ کیا ملے گا پہلے یہ تو بتاؤ کیا دوگے ساری بات چکتے ہونے کے بعد جب ساری بحث کی گئی وہ ساری باتیں بتائی اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت عبراہیم علیہ السلام قدس کرتا ہے اللہ حبت اور وہ کہتا ہے کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دعوت دی دیکھئے یہاں پر حضرت عبراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ رب ہونے کے لائے قوم عبادت کس کی کی جائے معبود بنے کا حق دار قوم وہ قوم ہے جس کی عبادت کی جائے وہ قوم ہے جس کے آگے جھکا جائے وہ قوم ہے جس سے مانگا جائے قوم کو بتا رہے ہیں قوم کیا کرتی تھی بدھوں کی عبادت بدھ بنا لیا ہے یہ بدھ بانی کا یہ کھانے کا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا ہر چیز کا بدھ بنا لیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو یہ جو تم عبادت کر رہے ہیں سب غلط جانتے ہو رب کون ہے رب کون ہے جانتے ہو عبادت عبراہیم علیہ السلام سورہ شعرہ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر تقریباً 80 تا بتا رہے ہیں کہ رب ہونے کے لائف کون ہے ارشاد کرمایا اللہ تعالیٰ ان کا جملہ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا اللذی خلقنی فہوا یہدین میرا رب وہ ہے سب سے پہلے اس نے مجھے پیدا کیا اور پھر ہدایت کا راستہ دکھایا بتا ہوئے تمہارے رب کچھ پیدا کر سکتے گیا تمہارے ان معبودوں نے کچھ پیدا کیا کیا انسان بنایا جنات بنائے جانور بنائے مکھی بنائی کچھ بنایا نہیں بنایا میرا رب وہ ہے میں اس کی عبادت کروں گا اس کے آگے جھکوں گا جس نے مجھے پیدا کیا جو مجھے پیدا کرنے والا ہے وہ میرا معبود ہے اللہ دی خلقنی فہوا یہدین اور اس کے آگے شاہد رمایا واللہ دی ہوا یکعمونی ویسقین جب میں بھوکا ہوتا ہوں جب میں پیاسا ہوتا ہوں پانی کا انتظام وہی کرتا ہے کھانا اس نے دیا بارش اس نے برسائی اس نے پینوں کو نکالا اس نے ذرخیزی کو نکالا کھیٹیوں کو نکالا کھانا بنایا میرے کھانے پینے کا ٹوٹل انتظام میرا اللہ کرتا ہے تمہارے معبود کرتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں بستر پر ہوتا ہوں کوئی علاج نظر نہیں آتا تو میرا رب وہ ہے جو مجھے بیماری اس سے شیفہ دیتا ہے دہی دے گا اور میرا رب وہ ہے جس سے میں یہ لالچ کرتا ہوں تمنا کرتا ہوں کہ وہ میرے بنہوں کو معاف کر دے گا رب یہ ہے آپ اس پیمانے کے اوپر اپنے سارے ربوں کو دیکھ لیجئے جن کو دنیا میں آج رب بنایا گیا ہے جن کو لوگ رب مانتے ہیں کیا وہ ان خاصیتوں کے اندر فٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں مطلب رب ایک اکیلا تنہا خالق مالک اللہ رب العالمین وہی خالق وہی مالک وہی عطا کرنے والا وہی دینے والا اس کے سوا کوئی طاقت نہیں جو آپ کو عطا کر سکے یا دے سکے کیونکہ وہ محتاج ہیں جنہیں آپ پکارتے ہیں اور محتاج کسی کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے وہ کیسے آپ کو دے گا وہ زندگی کا محتاج وہ کھانے کا محتاج وہ پانی کا محتاج وہ کیسے آپ کی ہلپ کرے گا پکار رہا ہے اس کو جو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے اللہ رب العالمین اس کے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر تئی انبیاء کا تذکرہ یہاں پر ہوا قوم عادر سموت کا قوم صالح کا ان کے گناہوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور تقریبا یہ سہی وہی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس لئے ان باتوں سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے ایک چگیا آگے واقعہ بھی آنے والا ہے اس لئے میں اپنی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں اب آپ کے سامنے سورت آتی ہے سورے نمل نمل کہا جاتا ہے چیٹیوں کو اور نملتن مطلب ایک چیٹی نمل مطلب سنگلر نملتن اور پلورل ہو گیا نمل نمل مطلب بہت ساری چیٹیاں چونکہ لاراپ و لارمین نے سورت کے اندر چیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے اس لئے سورت کو سورے نمل کا نام دیا گیا دیکھیں کتنی سورتیں الگلت نام کہیں کلم کہیں فرقان کہیں عراب کہیں انام کہیں بقرہ الگلت چیزوں کے نام مقصد اہمیت کو بتانا ان چیزوں کی اہمیت کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے اللہ کی ہر مخلوق کی خلقت کے کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور اس وجہ کو صرف اللہ رب العالمین جانتا اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر واقعہ ذکر کرتا ہے پہلے تو اللہ تعالی نے کہا تحصیل تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ جتنی بھی آیتیں ہیں نا یہ کتاب کی ہے قرآن کی ہے جو واضح کھلی ہوئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل دے رہا ہے کہ بھئی یہ کتاب سچی ہے اس کی دلیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر واقعات کو ذکر کیا پہلے ذات موسیٰ کا واقعہ اور اس کے بعد بنیادی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اببہ داود انہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کی طاقت دیتی مطلب لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا ناران ہو جاتا جو چاہے بنا لیتے تھے لوہاری مطلب نبی کرتے تھے برا عمل نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملی الگ ٹائپ کی بادشاہت چاہیے کہا ٹھیک ہے تجھے ملے گی کیا دی ان کو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی کہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ انسان اور جنات ان کے حکمت سے کام کرتے تھے اور وہ پرندوں کی جانوروں کی جتنے جاندار ہیں جانور جتنے ہیں ان سب کی بھاشا اور بولی کو سمجھتے تھے یعنی چھوٹی چھوٹی چھٹی ہوں یا آسوان مڑنے والے پرندے ہوں سب کی بھاشا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے اب واقعہ کیا ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہیں ہاتھیوں کا لشکر لے کر جا رہے ہیں کہیں سے گزر رہے ہیں وہیں پر چھٹیوں کا گزر ہو رہا ہے چھٹیوں کا ایک پورا کبھی لاک کافلہ وہاں سے گزر رہا ہے دیکھتے ہیں چھٹییں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی ہیں جھوٹے کے اندر ہوتی ہیں گزر رہے ہیں سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر گزرا قریب تھے کہ انہیں کچھل دیتے اتنے میں ایک چیٹی نے اعلان کیا یا ایتوہن نملا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاہ کرمایا آیت نمبر 18 کے اندر کہ جب وہ وادی نمل یعنی چوٹیوں کے پوری وادی سے گزر رہے تھے تب چیٹی نے کیسے ہی دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو چلا کر کہا یا ایوہن نمل اے چیٹیوں سنو اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان ان کا لشکر تمہیں کچھل دے انہیں پتہ بھی نہ چل بھئی ایک بات بتائی چیٹی آپ کے پیر میں آج آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ بول کیا رہی ہے دیکھتی نہیں سنائی نہیں دیتی کیسے پتہ چلے گا حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی آواز سنتے تھے ان کی بھاشا کو جانتے تھے جیسے حضرت سلیمان نے سنا کیوں گل رہی ہے سائیڈ میں ہو جاؤ لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پورے لشکر کو رکھنے کے لئے گل دیتے ہیں اور ہسنے لگ جاتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ہستے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ فتبس سمہ ذاہکن مسکرہ رٹھے وہ مسکرانے کے بعد کہا ربی اوزعنی انا شکرہ نعمتک اللہ عنامت علیہ وعلا والدیہ دیکھئے ایک مومن کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعم دیتا ہے وہ شکر کیسے عدا کرتا ہے رب العالمین اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے انہوں نے چیٹیوں کی آواز کو سنا لشکر کو روک دیا آگے مت بڑھو چیٹیاں کو چلے آئے گی سیٹنگ کر کے ہٹوانے کے بعد وہاں سے بزرے پر کہیں کیا رہے اے اللہ تو نے مجھ پر جو نعمت کی ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے طاقت دے دے تو نے مجھ پر انعام کیا میرے مام آپ پر انعام کیا تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا برما دے اور اپنی رحمت سے نیکوں کے اندر مجھے داخل کر دے یعنی اللہ جب کوئی نعمت دے تو مومن کو نیکیاں بڑھانا چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کار اوپر نہیں چلتا حضرت تک نیکی کرتے چلنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور علاق نہ ہوتا نیکیاں کرتے ہیں ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی یہ حضرت سلیمان کے واقعے سے پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ دے تب اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنا چاہیے زیادہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ اللہ کو تُو نے دے دیا شکر ادا کرتا ہوا الحمدللہ تیرا شکر نماز روزہ زکار عبادت تحجد کی نماز ہے صدقہ خیرہ کیوں اللہ ہمیں اب تیرا شکر ادا کروں گا کہ تُو نے اس پر اتنا بڑا انہام کر دیا اتنا بڑا حسان کر دیا اب اللہ رب العالمین ان کے واقعے کو یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی سب کی ریجسٹر کے اندر اٹینڈنس ہوتی دیکھتا ہے کیسے نہیں روزانہ اٹینڈنس ہوتی ہوگی ہاں پر حاضری ہوتی ہوگی کیونکہ اللہ تعالی لفظ استعمال کیا ہے وہ تفق قدر پیر ایک دن ایک پرندہ نہیں ملا حضرت پرندہ نہیں ملا مطلب حضری ہوتیوں کی ربی کو پتہ شرح غیب جبکہ ڈیوٹی کس نے دی ہے حضرت سلیمان نے ڈیوٹی دیوگی تبھی تو غیاب ورنہ کیسے جاتا اب غیاب سب غیاب بیت المقدس پلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے وہی پر آپ نے سنا ہوگا یہودی دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت نظر نہیں آئے مسلمان علیہ السلام نے چیک کیا حضرت غیاب تو کیا بول رہے تھے کہ مطلب واقعی قرآن کا جو لہجہ قرآن کا جو انداز ہے ہر قدم پر ہر لفظ پر آپ سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشادت فرماتا ہے آیت نمبر 20 سورہ نم لے کے اندر ارشادت فرمایا کہ ایک بار انہیں ایک پرندہ نہیں ملا تو کیا بول رہے تھے سب سے پہلے کیا جملہ بول رہے ہیں مَا لِيَ لَا عَرَ الْحُدْحُدْ اَمْقَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ حُدْحُدْ مجھے نظر نہیں آرہا ہے یا صحیح میں آج غائب ہے پہلے الزام کس کو دیا اپنی آنکھوں کو ہم لوگ پہلے الزام کس کو دیتے ہیں سامنے آنکھوں کو تو نہیں کیا ہوگا وہ تو آئے ہی نہیں ہوگا رہتا ہی نہیں غائب ہی رہتا ہے یہ کیا وہ کیا ہم دوسرے کو الزام دیتے ہیں اور حضرت سلیمان ہمیں کیا بتا رہا ہے پہلا الزام اپنے آپ کو دو اپنی کمی پہلے تلاش کرو کہ میرے ساتھ اگر برا ہوا تو شاید میری کمی ہوگی میرے اخلاق کی گلتی ہوگی ورنہ وہ میرے ساتھ برا کیوں کرتا وہ مجھے برا کیوں مولتا وہ باکشید بند کیوں کرتا وہ تعلقات کیوں توڑتا شاید میں نے کچھ کمی کی ہوگی اس لئے میرے ساتھ ہی کیا گیا لیکن نہیں ہم تو سامنے والے پر پہلے ہی کیا ہوگا اس نے ہی کیا ہوگا ان کی تو عادت ہی ہے ایسا کرنے کی ان کو تو عادت ہی ہے میرے ساتھ لڑائی کرنے کی ہم سامنے والے پر فیصلہ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا پہلے اپنی کمی مجھے نظر نہیں آرہا مطلب میرا فالٹ ہے کیا مجھے نظر نہیں آرہا کہاں نظر نہیں آرہا یا صحیح میں خیالے میں بتاؤ پہلے اپنے آپ کا فالٹ اس کے بعد سامنے والے کا کوئی جب بتایا کہ ہاں حدود تو آج لائے ہوئے اب وہ گصہ آگیا کہ میرے جو وقت ہے جو سیٹ اپ بنایا ہوا اس ٹائم اس کو یہاں رہنا تھا اب اگر وہ آنے کی کوئی صحیح وجہ بتاتے تو ٹھیک نہیں تو آج تو اس کو عذاب دوں گا زبائی کر دوں گا صحیح وجہ بتانا پڑے گیا اس کو کہ ایسے کیسے گایا ہوا ٹائم پر کیوں نہیں آیا اب حدود آیا تھوڑی دیوے بات اور اس کے بعد بولتا ہے کہ پہلے میری بات سن لو میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں قوم سبا یمن بیت المقدس فلسطین اور یمن سے خبر لے کر آ رہا ہوں کیا خبر لے کر آ رہا ہے کہاں میں قوم کے پاس سے آیا سلیمان سنو ایک عورت ہے جو سمہ کی ملیکہ ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا کیونکہ اس وقت یہ قوم بڑی پیسے والی تھی وہاں پر پانی تھا پانی کے باندھ بنے ہوئے تھے کھیتیاں تھی باغات تھے زبردست مال اور دولت تھا ان کے پاس تو وہاں پر کیا جا کر دیکھا وہاں جا کر دیکھا کہ وہ چاند سورج کے سجدہ کر رہے ہے چاند کا سجدہ سورج کا سجدہ مجھے بڑا تاجبہ سجدہ تو اللہ کا ہونا چاہیے وہی خالق وہی مالک وہ سجدہ کر رہے ہیں چاند سورج کا ایسا کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ گرد کر رہے ہیں اب اس واقعے کو پڑھنا انشاءاللہ کو بڑا مزا ہے گا پڑھنے کے اندار کہ اس کے اندر توحید کی کتنی دلین ہے کیا بول رہا ہے اللہ ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اس کا سجدہ کرنا چاہیے وہی عرش عظیم کا مالک ہے ایسا کیسے کر رہے ہیں بولو یہاں پر رکھ کر سوچئے کہ پرندہ بھی دعوت و تبلگ کا کام کرتا ہے پرندے کو بھی غلط غلط نظر آتا ہے پرندے کو بھی توحید نظر آتی ہے پرندے کو بھی ایک اللہ کی عبادت نظر آتی ہے اور یہاں انسان جاہل بنا بیٹھا ہے کہ پرندے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ وہ شرک کرتا پھر رہا ہے اور یہاں پرندہ توحید کی دعوت کو سمجھتا تھا پرندہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اب اس کے بعد اس نے آتر بولا اور میں مان جاؤ بولا نہ اس نے مان گیا نہیں کیا بول گیا سولیمان اب میں دیکھوں گا سننظر اب میں سرچیں میں چیک کروں گا اصدق تھا ام گنٹہ مینال کاری بھی اب میں چیک کروں گا تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس سے پتا چلا کہ سنتے ہی باتوں پر یقین نہیں کرو ہمارے پاس تو آتے نا لوگ ارے سونا ان کے بارے میں ایسا چل رہا پرنسے لائے گا ترکو ایسا ہی کیا اب میں نے سونا سیو کیا 50% پلس کیا اور تیسرے کو دے دیا اس نے سونا 50% پلس کیا تیسرے کو دے دیا اب ہی ہم لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں ڈاریٹ ڈائٹا ٹرانسر اصدق تھا سولیمان ہمیں کیا قرآن ڈاللہ سکھانا ہے ہم کو سیکھو کچھ کیا کہہ رہا ہے ایسے کیسے تُو نے بولا اور میں مان لوں تزدیک کروں گا کنفرمیشن لوں گا کنفرم کروں گا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو میں اس کو حل کروں گا نہیں کوئی بات نہیں تجھے سزا دوں گا تو جھوڑ بول رہا ہے جیس سے آپ کو کسی نے آ کر بولا ارے ان کے بارے میں بتا چلا ایسا ایسا مسئلہ چل رہا ہوں گا اب وہی سے فون لگا بھائی یہ ایک آدمی آیا ہے آپ کے بارے میں بتا رہا ہے ایسا مسئلہ ہے گا کنفرم تو بتا رہے جھوٹا ہے اس کو بھگا کون ہے بیچ میں بیٹا ہے جھوٹا اب اس کو بھگا دو گے اور آپ کا مسئلہ خراب نہیں ہوگا پر یہ سے لوگ سلال مقات کو خراب کر دیتے ہیں تال مقات کو توڑ دیتے ہیں رشتدائیوں کو توڑ دیتے ہیں اور ہم توڑوا کر بیٹھتے ہیں بہر کے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میں کنفرم کروں گا تو سج بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کنفرم اس کے بعد فیصلہ کروں گا اب اس کے بعد یہ ایک کتاب دیتے ہیں ایک خطاب دیتے ہیں ایک کتاب پر یعنی ایک بقائدہ لیٹر جو بادشاہوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ لیٹر دیا جاتا ہے قوم سبا کو کہ اے ملکہ سن تو جو یہ عمل کر رہی ہے تیری قوم میں جو عمل ہو رہا ہے شرق وہ غلط ہے کیونکہ آپ نبی تھے نبی حاکم ہوتا تھا نبی کو سب کو دعوت دینا ہوتی تھی دعوت دی جا رہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر آئیت کے طور پر استعمال ہوا وہ جو لیٹر انہوں نے نکھا تھا اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سٹاک لیتے ہیں اپنے کیا لکھا تھا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کیا لکھتے ہیں 786 کیوں بے عدبی کا خطرہ کہیں کوئی پھاڑ نہ دے بے عدبی نہ کر دے نبی سے زیادہ سمجھتے ہیں آپ لوگ نبی سے زیادہ علم ہے ہمارے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا ہے کہ لیٹر جس کو دے رہا ہوں کافر قوم ہے مانے نہ مانے کچھ بھی کر سکتی ہے اور کیا لکھتا دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھ کر دے رہا ہے اس سے بتا چلا کہ اپنی ہر خطابت کے اوپر آپ پر اللہ کا نام لکھنا چاہیے آپ یہ نہ سوچئے کیا ہوگا ورنہ یہ تعداد جو آپ کو دی گئی آپ کیا سمجھتے ہو بہت بڑی سادش ہے انہیں پتا تھا کہ اگر مسلمان لکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے رب نے کہا ہے کہ ہر حلق کے بدلے اسے دس نیکی دی جاتی ہے با سین میم تیس نیکی آگر بڑھتا ہے چلے گا اور کتنی نیکی بسم اللہ میں اس نے نیکی ختم 786 آپ سے لکھوا دیا اور تقدس دے دیا جو ناما نے اسے کافر بنا دیا یہ لوگ تعداد کو نہیں مانتے ایک کافر ارے یہ دیا ہے کسنا اس پہ غور کرو ورنہ اللہ چاہتا تو اسی نازل کر دیتا نا جیسے پارہ نمبر ایک 8932 پارہ نمبر دو 10386 یہ ہو گیا نا کام اللہ ترہ آیا اسی بدد اتار دیتا نا اللہ نے آیتیں کیوں اتاری اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری تو آیتیں پڑھو نا آیتیں لکھو نا استعمال کرو نا کس چیز سے ڈرتے ہو سلیمان نے تو کافر قوم کو لکھ کر دیا لیٹر وہ نے کہا بسم اللہ الرحمہ نے دیکھو اور کیا کہا سن اے ملیکہ تمہارے ہاں جو عبادتیں ہوتی ہیں نا میں سلیمان ہوں میری طرف سے لیٹر ہے تم آؤ اسلام کو پڑھو اسلام کو سمجھو اسلام کو سیکھو یہ سب عمل مت کرو یہ سب عمل غلط ہے یہ شرک غلط ہے اب ملیکہ کے پاس لیٹر ملیکہ نے سالے منتری وزیر جو بھی ہوتے ہیں ملیکہ نے سب کو بٹھایا پلی مجلس کو بٹھایا کہا دیکھو یہ لیٹر آیا سلیمان کی طرف سے کہا کیا بول رہے کہا بول رہے ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کو مانو یہ سب شرکیاں چھوڑ دو یہ سب غلط ہے کہا آرے ہم لوگ بہت طاقتور ہیں گرور تقبر بہت طاقتور ہیں ہم لوگ اتنی بادشاہت طاقت پیسہ دولت عزت سب ہمارے پار کیوں مانے ہم ان کی بات ہم مانیں گے ہم مانیں گے بات ختم کوئی نکتہ ماری بات نہیں ہم مانیں گے تمہاری بات کہا ٹھیک ہے لیکن ایک بات سنو یہ بادشاہ ہے کیونکہ ان کو کیا علاقہ کومن جیسے بادشاہ ہوتے ویسے بادشاہ ہوں گے اگر یہ آئے ہم نے بات نہیں مانی اور حملہ کیا تو چاہے ہم جیتے ہیں ہاں ہیں پر نقصان ہمارے ہی ہوگا ہمارے لوگ مارے جائیں گے یہ گھر کا نقصان اس کا نقصان اس کا نقصان تو کیا کیا جائے کنفیوزن کے اندر ہے کیا کیا جائے ایسا ہوگا ویسا ہوگا چلو اپنے چیکنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہوں اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں میں ایسا کرتی ہوں دنیا کی دولت کے حدیعہ اور تحفے ان کے پاس بھیجتی ہوں اگر نبی ہوں گے ریجیکٹ کر دیں گے اور اگر بادشاہ ہوگا ایکسٹ کر لے گا کیونکہ دولت کے لانچ ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں یہ سب جو دے کر کر تم مجھے دنیا دینا چاہ رہی ہو ہم دنیا کے لئے نہیں ہم آخرت کے لئے کام کرتے ہیں پر اس کے بعد کیونکہ اس کا ایک مقصد تھا کہ اگر نہیں لیں گے اس کا مطلب وہ نبی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی رضاوندی نظر آگئی اسلام کی طرف اس کی رضاوندی نظر آگئی اس کا دل اس طرف نظر آگیا اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بلایا کہ آپ یہاں پر آئیئے اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور اس کے آنے کے ساتھ ساتھ اس کے تخت کو بھی بھولویا اب کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا تخت لے کر آئے گا اب سارے جنات تھے ان کے تو محر بنا رہے ہیں مرتان بنا رہے ہیں وہ преступ اور نہیں ہے تو سارے جنات کار دے کہا ز اللہ نے اسےlocسنے کرامت کے طور پر یہ طاقت دی دی کہ وہ تخت کو پڑھہ ح Trail کہاں میں لے کر آوں گا پھلک جھپگنے سے پہلے اب بھی لے کر آتا ہوں تخت لے کر آ گیا اس کے تخت کو پورا چینج کروا دیا کہ دیکھتے پہچانتی کی نہیں پہچانتی اب ملکہ سبا جس کا نام بلکیس تھا یہ آئی ہے اب محل حضرت سلیمان کا اور جنات سے بنایا ہوا کانچ کی ایسی زمین کیسا لگ رہا تھا جیسے پانی بہر آ چاہ رہا تھا اتنا خوبصورا محل جیسے وہ اپنے اس محل کے اندر آئی اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا اسے لگا پانی میں پیر رکھنے جاری ہوں پانی سمجھ کر پیروں کے اوپر کپڑوں کو ذرا سا اوپر کر لیا تب پتا چلا کہ یہ تو کانچ ہے یہ تو اس انداز میں خوبصورت کی ایک ساتھ بنایا گیا محل ہے کہ جس کے اندر جس کے اندر سارے قواریر ممرض اور نچانے کن کن چیزوں کا تذکرہ کا ہے اور جیسی اس نے اس تخلیق کو دیکھا کہ اس انداز میں پید اس انداز کے اندر محل بنانا کسی کی طاقت نہیں ہے یہ نبی کروا سکتا ہے نبی کا یہ کام ہے جیسی اس نے محل وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھا کہا میں ایمان لے آئی سلیمان کے رب پر میں ایمان لے آئی اللہ رب العالمین پر اور میں نے ایمان قبول کر لیا وہ مسلمان ہو جاتی ہے ایمان کو قبول کر لیتی ہے اور اس کے آگے کسی بھی اتنی ڈیٹیل جو دوسری جگہ پر ذکر ہے میں اس کو کر کے یہاں پر حضرت سلیمان کی بات کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا کام تھا جنات سے کام کروانا کھڑے ہو جاتے تھے ان کے پاس ایک لکڑی تھی اس کا ایسے ٹیکل آگا کھڑے ہو جاتے اور جنات ان کے سامنے کام بھرکن کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا بھی عجیب ماملہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہو کر کام کروا رہے تھے اور کھڑے کھڑے ہوں کا انتقال ہو رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جنات کام کر رہے ہیں شام ہو گئی کام کر رہے ہیں صبح ہو گئی کام کر رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ ہاتھو جائیں نہیں رہے سلیمان کام پہ کام وہ ڈر اتتا تھا کہ کام بند بھی نہیں کر سکتے سلیمان کھڑے کام کرنا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے ان کی لاتھی پر اللہ تعالی کیڑے کو مسلط کرتا ہے جو ان کی لاتھی کو کھا جاتا ہے گل گلہ دیتا ہے اور وہ لکڑی جیسی ٹوٹی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے انہیں پتہ چکا ہے جنات کو کہ یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تب جنات بولتے کاش کہ اپنے کو گئے پتہ ہوتا تو اس عذاب کے اندر نہیں رہتے کہ ان کا دن انتقال ہو گیا اور اپن کام پہ کام کریں جانے ہیں در کے مارے اور بتا چرام کرنے انتقال ہو چکا ہے اور اس ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہی ہوتی ہے اور حضرت سلیمان ایک نبی تھے وہ قوم کو دعوت دیتے ہیں دنیا کو اسلام بتاتے ہیں دنیا کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور اس ذریعے سے اس سورت کے اندر یہاں تک کی باتیں مکمل ہوتی ہیں تو نشوے پارے کی بشوے پارے کے اندر یہی سورت آگے چل رہی ہے کچھ باتیں آگے بھی آئیں گی اللہ رب رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہی مولا اے رب العالمین تو ہم تمام کو دین کی خدمت کرنے دنیا کی خدمت دنیا والوں کے لئے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما کل میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھیجا جس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ ہر طرف سے مزدور اپنے گھروں کو پیدل جا رہے ہیں کھانا پینا نہیں میڈیکل سویدھائیں نہیں چپل نہیں کھانا نہیں دودھ نہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس وہ اللہ کے بھرو سے اس رب کے بھرو سے نکل چکے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھیں آگے آئیں ان کی ہیلپ کریں ساری وہ سنستائیں وہ تنظیمیں جو آگے چل کر کام کر رہے ہیں آپ ان کی بیک بون بن جائیے سپورٹر بن جائیے پیسے کے ذریعے سامان کے ذریعے جیسے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اپنے اپنے ایریے کے طور سے ان کی مدد کیجئے مہاراج سے لے کر یوپی تک جتنا روڑ گزرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ